اسلام علیکم میں ہوں محمد آسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسن کمپیوٹر اینڈ سی سی ٹی وی کیمرہ آج کا ویڈیو بنانے کا کونٹیٹ میرا چیہ ہے کہ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ جب ایک ڈکسٹوپ سسٹم میں اورنگ لائٹ کا ایرر آتا ہے تو ڈسپلی جو اینا وہ نہیں آتا سسٹم کا ڈسپلی بلکی نہیں آتا جس کی وجہ سے جو اینا ایک ڈکسٹر یا ٹرنزسٹر جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور وہ چینج کرنے کے باوجود بھی جو ہے سسٹم نہیں چلتا اس کا ڈسپلی نہیں آتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈکسٹوپ سسٹم میں ڈکسٹوپ سسٹم کا جو مدربورڈ ہے وہ کیسے چینج کرتے ہیں تو چلتے ہیں سسٹم کی طرف یہ دو سسٹم ہے جی ٹھیک ہے اس سسٹم کا مدربورڈ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں اب اس کا بورڈ نکال کر اس کا بورڈ اس سسٹم میں لگاؤں گا ٹھیک ہے تو جڑے لیے میری ویڈیو کے ساتھ تمہیں آپ کو بتاتا ہوں آج میں ہم سب سے پہلے جڑیو رونکن ڈالیں گے اس کے بعد ہار ٹھیک کو موسیقا موسیقا آج میں ہر ٹھیک ہے آج میں ہر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ یہ والے دو سکروڈ ریور جو ہے اپن کریں گے یہ اس کا ایٹ سنگ ہوتا ہے یہ اس کا ایٹ سنگ ہے یہ ہم نے اتار دیا ہے اس کے بعد ایٹ سنگ جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے جوڑ کے ہم اس کو اب اتاریں گے اس کے بعد ہمیں یہ دو سکروڈ ریور اپن کریں گے پھر اس کے بعد ہمیں اس کی ساری کیپرز جو ہیں وہ اتاریں گے ریم اتاریں گے پھر سپلائی کی پاورڈ کیپرز اتاریں گے پھر مدربورڈ کے اوپر یہ گے اس کے جو ہیں تقریباً پانچ سے سات آٹھ پیج جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ایک ایک کر کے سب کو اتاریں گے اس کے بعد یہ پاورڈ بٹن کی جو ساتھ لیں گے ہم اس کو اتاریں گے یہ سوپکت کی باہد ہے یہ اس کے فین کی باہد ہے یہ بھی اتاریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آسانی کے ساتھ ہم نے اس کو مدربورڈ کو سسٹم کے ساتھ سے اتار لیا ہے تو اسی طرح ہم دوسرے سسٹم کا بھی مدربورڈ کو اتاریں گے اب ہم اسی طرح دوسرے سسٹم کو اس کے اوپر رکھ کر اس کا بھی سیم ٹرکی کے ساتھ ہم اس کو اوپن کریں گے سب سے پہلے ایٹسنگ کو اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے پیچ اوپن کریں گے کیونکہ یہ پہلے سی میں نے اس کو اوپن کیا ہوا تھا کیونکہ زیادہ ٹائم نہ لگے تو یہ مدربورڈ بھی ہم نے نکال دیا ٹھیک ہے تو اب ہم دوسرے مدربورڈ کو اس سسٹم میں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی اس سسٹم میں سے نکالا تھا یہ اندک نہیں ہے در تو اب دوسرا سسٹم کا بورڈ ہم وہ لگائیں گے تو آپ کو کپ پڑی رای تو آپ کو کپ پڑی رای تو آپ کو کپ ٹھیک موسیقی اس کے بعد ہم سب سے پہلے یہ لگائیں گے اس کی سکیو ڈائیور ہم لگائیں گے اور یہ اس کا پاور بٹن کیلئے ہوتا ہے تو ہم یہ لگائیں گے اس کا یہ کٹ جو ہے یہ ہم نے دیکھ کے لگانا ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے نہیں تو یا تو پھر آپ کی جو ہے وائل خراب ہو جائے گی یا پھر یہ جو اس کی پنز ویرا ہوتی ہیں یہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم سپلائی کی کیبرز لگائیں گے یہ دونے کیبرز ہم لگائیں گے اگر ہم یہ کیبل لگا لیتے ہیں یہ کیبل نہیں لگاتے ہیں تو تب بھی سسرم کا ڈسپلی نہیں آتا اس کے بعد ہم فین کی وائل لگائیں گے اس کے بعد سپیکرز کی اور اس کے بعد ہم ہم لگائیں گے اس کے بعد ہم یہ سپلوڈریور لگا رہے ہیں اسی طرح دوسری مدربورڈ کا بھی سوری دوسرا سپلوڈریور اس کے بعد ہم ایک اکر کے سارے سکرو بورڈ پہ لگائیں گے سسٹم کو ہم نے بلور بھی لگا دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو پاور کیبل لگائیں گے اور اس کا میں ڈسپلی بھی آپ کو چکروا دیتا ہوں جی اب میں آپ کو اس کا ڈسپلی کر کے بتاتا ہوں میں نے اس کے دات پاور کیبل ویجے کیبل اور الٹی اٹیچ کر دی ہے ٹھیک ہے تو پاور کیبل لگانے کے بعد ہم نے اس کے پاور بٹن کو آن کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گرین لائٹ آن ہو گیا ہے تو اب بھی یہ سسٹم کا ڈسپلی سالے ڈی پہ آ جائے گا مدر بورڈ کی جو کیمت ہے وہ دو سے تینہ دور پر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو باقی جو مادل ہوگا اس کے حساب سے چارجت ہوتے ہیں جیسے یہ ابھی مدر بورڈ سیون فورٹی کا ہے تو یہ دو ہزار کا مل جاتا ہے اور اگر آپ سیون فور فائف سیون ڈبل فائف اس میں مادل آتا ہے سیون سکسٹی اور سیون ایٹی سسٹم ہے اس کا جو ہے مدر بورڈ بورڈ کی قیمت تقریباً تین ہزار پین سیسو روی ہے اسی طرح ڈیفرنٹ مادل کے ڈیفرنٹ پیسز ہوتی ہیں اور جو سسٹم میں آپ کو نام بتا رہا ہوں سیون فور فائف سیون ڈبل فائف سیون سکسٹی سیون ایٹی نائن سکسٹی ان کی جو مدر بورڈ کا چیند کرنے کا آتا ہے وہ یہی ہے اور آپ آسانی کے ساتھ اس کا مدر بورڈ چیند کر سکتے ہیں نیکچ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری نئی جو جو آتی ہے تو آپ کو وہ مل جائیں تاکہ میری نئی جو آتی ہے اللہ حافظ تاکہ میری نئی جو آتی ہے